اسلام علیکم فیصل بھائی میں آپ کو ڈے ون سے سن رہا ہوں جب آپ نے سائبر سیکیورٹی کو لانچ کے تقصے سن رہے ہیں یہ اچھا یہ گریجویٹ ہیں اور یہ سی ایس میں کچھ کام بھی کر رہے ہیں لیکن تجربہ ان کے بعد بہت نہیں ہے لیکن چاہتے یہ ہیں کہ وہ سائبر سیکیورٹی کو ہی پرسو کریں آپ کیا مشہورہ دیں گے دیکھو سائبر سیکیورٹی آئیسولیشن میں کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے نا it's a rapper ٹھیک ہے نا لیکن وہ rapper ہر انڈسٹی کے اندر ہے لیکن سائبر سیکیورٹی کہاں پر سائبر سیکیورٹی کلاوڈ میں ہے تو تمہیں کلاوڈ سیکھنا پڑے گا تمہیں سس آب سیکھنا پڑے گا سائبر سیکیورٹی کے سارے آپریشنز جو ہیں وہ جو انہا ڈیو اپس کے اندر آتے ہیں تمہیں ڈیو اپس بھی سیکھنا پڑے گا اگر تم صرف اپنے آپ کو کارنر کر دوگے کہ مجھے صرف یہی کرنا ہے تو تمہارے پروسپیکٹس کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر تم پروسپیکٹس ہیں لیکن کم ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر تم اس میں اپنے اپنے سائبر سیکیورٹی میں ڈیو اپس ملا ہو سس آبس ملا ہو اے آئے ملا ہو ٹھیک ہے نا اگر یہ یہ منموم چار چیزوں کو کرو یہ اے آئے آپس بنتا ہے اگر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈی سی سی ایس پہ چلے جاؤ کلاوڈ سائبر سیکیورٹی پڑھ لو کر لو ٹھیک ہے نا اس میں تمہیں مل جائے گی ہمارے ڈی سی سی ایس کرنے سے لوگوں کو مزدور سے پانچ ہزار چے ہزار دس ہزار ریال پہ چلا گیا مزدوری سے ٹھیک ہے نا دو ہزار ریال سے سات ہزار آٹھ ہزار ریال پہ چلا گیا پانچ ہزار ریال سے مجھے لڑکا تھا سترہ ہزار ریال پہ چلا گیا so it all depends اس طرح بھی لڑکوں کے ہوئے ہیں یہ لڑکیں مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے جب میں عمرہ کرنے کیا تھا میں انشاءاللہ دوبارہ جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے میں نے دعا کی دیا اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی مجھے آپ ہر سال بنائے اپنے حبیب کے گھر پہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے گھر پہ مجھے ہر سال بنائے تو I'm going again انشاءاللہ پچھلے سال میں اپنے ماں باپ کو لے کے گیا تھا اس سال میں اپنے جو ہے نا اپنے ان لاس کو لے کے جا رہا ہوں اپنے ساس اسر کو اور انشاءاللہ اگلے سال میرا ارادہ ہے اور میں نے اپنے آفس میں سب کیلئے رکھا ہوئے کہ جو جو بھی اپنے ٹارگیٹس میٹ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو اس کو ہم عمرے کا وہ دیں گے انشاءاللہ وہ حلال طیب رس ہے یہ نہیں کہ کرپٹو سے کما کے دے رہے ہیں یہاں سے this is all haram everyone knows what is حلال and what is haram ٹھیک ہے نا اللہ کا تھوڑی بے اکوب بنا سکتے ہو ابو جہل بھی تواف کرتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا ابو لہب بھی یہی کرتا تھا so it has to be حلال it has to be حلال right so الحمدللہ so it all depends اگر تمہیں کرنا ہے follow that but if you can expand and if you can manage it then go for the top because if کہاں لوگ بیٹھے میں اگر میں بولوں جنہ میں کون سے level پہ جانا ہے 1 to 7 میں کہاں جانا ہے 1 being level level 3 cyber security 7 being AI ops سب بولیں گے جی AI ops میں جانا ہے 7 level 7 میں جانا ہے کہ that's the best جنہ but اس کے لئے مہنت کرنی ہے اس کے لئے کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا so you have to organize yourself and see شوالو ٹھیک ہے level 1 میں ابھی افورڈ کر سکتا ہوں میں نے یہ پڑھ لیا level 3 پڑھ لیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد میں پیسے جمع کر کے پھر میں آگے لیکن you can't stop your learning journey اگر تم نے learning journey stop کر دی تو تم پیچھے رہ جاؤ گا اگر تم اتنے عرصے سے سن رہے تھے اور تم نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ بڑی کمی کتاہی ہے consistency اگر نہیں ہے نا تو مت لینا بیکار ہے پھر ہمارے لئے کیونکہ اگر consistency ہے تو فائدہ ہے اللہ تعالی کو consistency پسند ہے بے شک عمل چھوٹا ہو مگر consistency کے ساتھ ہو تو وہ اللہ کی نزدیک مقبول ہے ٹھیک ہے نا as compared to ایک بندہ ہے جو پانچ نوازیں پڑھتا ہے پانچ پکی فرس پڑھ کے چلا جاتا ہے اللہ کو زیادہ قبول ہے زیادہ مقبول ہے اللہ کی نظر میں as compared to وہ بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے زورہ سر میں سو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ فجر میں سو جاتا ہے زورہ سر پوری پڑھتا ہے پورے ساری سینے پڑھتا ہے مغرب میں غائب ہو جاتا ہے افتاری کر کے سو جاتا ہے تو عشاء میں آتا ہی نہیں ہے that is the problem right so consistency اللہ تعالی کو consistency پسند ہے اگر تمہارے دنیا میں کامیاب ہونا ہے you need consistency so follow it and may Allah help you inshallah موسیقی موسیقی